اس کو عرص کیوں نہیں کیا جا رہا یتینر سنگھ نے آج تک کھلی فضاؤں میں کیوں گھوم رہا ہے کیوں زہر گھولتا جا رہا ہے کیونکہ موڈی یوگی چاہتے کہ تُو زہر گولم کچھ نہیں کریں گے اب دیکھ لو کیا ہو رہا ہے دیش میں کئی پر دھرم سنصد کے نام پر ہیڈ سپیچ کے سنصد لگایا جا رہا ہے حریدوار وہاں پر ایک انہی کا یتی آئیو جت کرتا ہے دھرم سنصد اور وہاں سے گوھار لگائی جاتی ہے کہ سو ایسے لوگ تیار کرو جو بیس لاکھ مسلمانوں کا قتل کر دے نرسل ہار کر دے وہاں سے گوھار لگائی جاتی ہے کہ حریدوار میں مسلمانوں کو اور ہمارے کرسچن بھائیوں کو تیوار بنانے نہیں دیا جائے گا وہاں سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے مگر یہ بھاجہ پا کی سرکار جو ترپدیش کی اندر اپنے پیر جمع کر بیٹھئے خاموش نہ موڈی نے کنڈم کیا نہ یوگی نے کھنڈن کیا کوئی کنڈمیریشن نہیں کوئی کھنڈن نہیں بس بولا ہے نا ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمان اس دیش کا ٹوٹ حصہ نہیں ہے ارے مسلمان تو اس دیش اگر ایک پیڑ ہے تو مسلمان اس دیش کی جڑ ہے اب جڑ کو مضبوط کرو انشاءاللہ دیش بھی مضبوط ہو جائے گا مگر آپ جڑ کو کھاڑنے کی بات کر رہے ہو ارے ہم نے آزادی کی لڑائی میں اپنی جانیں گوائی ہیں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان دیئے تب جا کر آج یہ دیش ہمارا آزاد ہوں آج ہم کو فقر ہے کہ ہم ہمارے آزاد دیش بھارت میں بھائی برت اور بھائی چوئس رہتے ہیں کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو سیتالیس میں جنہ کی ٹونیشن تیری کو ٹھکرا دیا تھا لات مان دیا تھا اور ہم نے بھارت کو اپنا ہے اور آج ہم یہ بھائی برت اور بھائی چوئس رہے ہیں ہمارے اپنے دیش کے مگر اس طرح کا کھول دیا جا رہا ہے ایف آئی ایر ریجسٹر ہوتا ہے ایف آئی ایر تو اس پہ سات ہزار ہو گئے ہوں گے اب تک آپ دیکھ رہے ہو دیش کی کیا حالت بنا رکھیے خاص کر کے اتر پردیش کی کیا حالت ہے اور یہ جو بھیڑ یہاں بیٹی ہے دھوپ میں اتنے وقت سے اپنے قائد کو سننے اپنی جماعت کے کاندے سے کاندہ ملا کر آگے بڑھنے یہ کوئی روپیہ لے کے نہیں آئی ہے یا کسی نے کسی کے جیب میں کھانے کا پاکٹ نہیں ڈالایا ہے یا کسی نے ٹوپی پیننے کا پیسہ نہیں دیا ہے یہ بھیڑ جو یہاں امڑی ہے یہ دل سے آئی ہے یہ بھیڑ جو یہاں دکھ رہی ہے یہ جو ستر سال سے ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے آج اس کا حساب کتاب چکانے کے لیے بیڑی کٹا ہوئی ہے یہاں پر پردیش کا یوہ سوال کر رہا ہے یوگی سے موڈی سے کہ بتاؤ یوگی جی پیٹرول ڈیزل گیس کا بھاو کم ہوگا بتاؤ یوگی جی موڈی کی انپلینڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو تر پدیش کا لاکھ ہوئی ہوا بے روزگار ہو گیا ہے جس کے پاس روزگار نہیں کھانے کے لیے پیسہ نہیں تو آپ کے پاس کوئی اس کے لیے یوجنا ہے ان کے پاس اس بات کا جواب ان سارے مدوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے بے روزگار یہ اوچاک کوئٹ کال کے دوسرے فیس میں جو جانے گئی ہیں لوگوں کی ان کا ذمہ داری سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے پیٹرول ڈیزل گیس کے بھاو سے لوگوں کے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے آئے اور آگے بھی کرتے رہیں گے ان کی بات پورا دیش سمجھ چکا ہے کہ یوگیٹ سرکار پانچ سال میں اتر پردیش میں پوری طرح سے فیل ہو چکے ہیں آج میں پوچھ رہو کسی کو اگر ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر کہ وارش پڑھان آپ سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ یوگی کوئی سے سات کام وکاس کے جو آپ نے اتر پردیش میں کیوں تو ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا کیونکہ وکاس کا کام تو کچھ کیا ہی نہیں نا یا تو کام سے روے کی ہوا نام کرن نام بدلا گیا اس کا نام اس کا نام بدل دینے سے کیا یوہ کو رزگار مل جائے گا نام بدلنے سے جو لاکھوں لوگوں کی جو جانے چلے گئے سیکنڈ کوویڈ کے ویو میں بینہ اکسیجن کے کیا ان کی جانے واپس آ جائے گی تو پھر نام بدل کے کیا دکھانا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ناکامیابی کا ثبوت پیش ہو رہی ہے ان کا کہ ناکامیاب ہو چکے پوری طرح سے دوسری طرف سماج وادی ہے آپ نے کہا تھا اگر سماج وادی اکتر پدیس میں جیتے گی آپ کے گھوشنا پتر میں لکھا ہوا ہے تو ہم مسلمانوں کو ایجوکیشن اور جوب میں ریزرویشن دیں گے کیا آپ کو ریزرویشن ملا کیا یہاں ملا کیا ملا ریزرویشن تو ایک طرف جملہ ہے دوسری طرف بھی جملہ ہی ہے سمجھ لو یہ دونوں جملوں کے بیچ میں اگر ہم آ کر اگر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بیچ میں آ کر یہ بولتی ہے کہ ہم آئے آپ میں سے لیڈرشپ پیدا کرنے ہم آئے آپ کے حق کی لڑائی لڑنے ہم آئے آپ کو اچھی تعلیم کا ایجوکیشن انسٹیٹوٹ بنے اس میں پہل کرنے ہم آئے آپ کے بچوں کے مستقبل کو سوار رہے تو ہم کو بولا جاتا ہے بی ٹیم ڈی ٹیم اے سے لے کے زی ٹیم تک بول دو کوئی فرق نہیں پڑتا